یہ عشد سے نفرت اور باپ کی ناپتر پھتر پھیک دے کی پکار ایک حوالے سے تھی اس سلسلے میں الہی بخش کی پہلی یاد ہی ایسی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی مہو نہیں ہوئی وہ اس وقت پانچ ساڑھے پانچ سال کا ہوگا وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ان میں تین بچے سادات کے بھی تھے کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بے ایمانی شروع کر دی اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نقصیر پھوٹ گئی تکلیف کا احساس تو نہیں ہوا لیکن اس کی نظر دھار کی شکل میں گیتے ہوئے خون پر پڑ گئی اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین خون میں تربتر ہو گئی بس پھر کیا تھا اس پر جنون تاری ہو گیا اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا پھر وہ زمین پر پڑے ایک پتر کی طرف جھپٹا ادھر وہ دونوں بھی بہتا ہوا خون دیکھ کر دم بخود رہ گئے وہ خوف زدہ نظروں سے خون کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اسے پتر اٹھاتے دیکھا لیکن در حقیقت نہیں دیکھا وہ یوں بد بنے کھڑے تھے کہ پتر لگنے تک ان کی سہرزدگی ٹوٹنے والی نہیں تھی مگر پتر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی الہی بخش کا پتر والا ہاتھ بلند ہوا نیم خوص کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لپک ہی رہا تھا کہ جیسے پتر کا ہو گیا اس کے پورے جسم کی خوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی چنانچہ شدید جھٹکہ لگا اس کا پورے جسم ہل کر رہ گیا سوائے پتر والے ہاتھ کے وہ بڑی مضبوط گرفت میں تھا اس کا جسم آگے کی طرف اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا ذرا سملنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا اس کا پتر والا ہاتھ اببہ کی گرفت میں تھا وہ ہاتھ چھڑانے کیلئے زور لگاتا رہا لیکن اببہ کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی گرفت نے اس سے زیادہ سختی تھی اببہ چھوڑ دے مجھے وہ چلایا میں ان کا سر پھار دوں گا نہ بالکے پتر پھیک دے اببہ بہت ہی شیری لہجے میں کہہ رہے تھے اببہ انہوں نے مجھے مارا ہے یہ خون دیکھو اس نے فریاد کی پتر ابھی اس کے ہاتھ میں تھا میں دیکھ رہا ہوں تو پتر تو چھوڑ پھر میں کچھ کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں سے الہی بخش کو آز بندی لیکن وہ ہچکچا رہا تھا پتر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تو میری بات نہیں مانے گا باپ نے اس پر آنکھیں نکالی اس بار ننے الہی بخش نے پتر ہاتھ سے چھوڑ دیا باپ نے فوراں ہی اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف دور لگا دی گھر میں گستے ہی وہ سہن میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف لپکا اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود ہینڈ پمپ چلانے لگا تھنڈا پانی الہی بخش کے سر پر گرا تو وہ اشلا وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ باپ نے ڈپٹ کر کہا بیٹھا رہے ابھی خون رک جائے گا ماں آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف جھپٹی کیا ہوا یہ کیا ہوا کچھ نہیں کھیل میں چوڑ لگ گئی ہے نقصیر پھوٹی ہے تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالوں ذرا دیر میں خون رک گیا مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ گئے تھے اور اسے سردی لگ رہی تھی باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا تم اس کے کپڑے نکالو اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا الہی بخش کو کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا اب یہ تو بتا کے ہوا کیا تھا اما وہ کھیل میں بیمانی کر رہے تھے میں نے منع کیا تو دونوں نے مل کر مجھے مارا الہی بخش نے بسورتے ہوئے کہا وہ دکھ اور شرمندگی سے شل ہو رہا تھا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگیں دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آگئے وہ کون تھے دونوں مجھے بتا میں ان کی خبر لوں گی ماں بپھر گئی ایوب شاہ اور نواز شاہ اس نے بتایا نام سنتے ہی ماں کو بھی سام سونگیا پھر وہ سمھل کر بولی تو بیٹ میں تیری لئے دودھ لاتی ہوں ننے الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی باپ نے تو اسے مایوس کیا ہی تھا لیکن ماں تو ان کی خبر لینے جا رہی تھی پھر اسے کیا ہو گیا ان کے نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا اس کی سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا اس نے سوچا کہ اسے خود ہی کچھ کرنا ہوگا اور یہ مشکل بھی نہیں تھا موخہ تو ضرور ملے گا بس پھر وہ پھتر اٹھائے گا اور بیٹے یہ خیال دل سے نکال دے باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا وہ جیسے اس کی سوچے پڑھ رہا تھا کیا ابا وہی جو تو سوچ رہا ہے اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے آئی تھی لے یہ پی لے نلاحی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں پڑھایا میں دودھ نہیں پیوں گا ماں اس نے جواب دیا وہ اس وقت کچھ پینا نہیں چاہتا تھا صرف ان دونوں لڑکوں کا خون پینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی پی لے بیٹا ماں کے لہجے میں اسرار تھا الہی بخش نے جیسے ماں کی بات سنی ہی نہیں میں نہیں چھوڑوں گا ماں میں بدلہ ضرور لوں گا بالکہ میں نے کہا نہ یہ خیال دل سے نکال دے اس بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا نہیں ابا میں نہیں چھوڑوں گا انہیں آج تو تم نے مجھے روک دیا لیکن میں باپ کا ہاتھ اٹھا لیکن ماں نے اسے روک دیا وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی یہ پھتر اٹھا کے انہیں مارنے والا تھا وہ تو میں پہنچ گیا ورنہ غزب ہو جاتا الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا غزب ہو جاتا انہیں انہیں اس کا خون نکالا وہ پھتر مارتا تو ان کا بھی خون بیٹا اس میں غزب کی کون سی بات تھی تم اسے پیار سے سمجھاؤ نا ماں نے بہت دھیرے سے کہا پیر بخش کی سمجھ میں بیوی کی بات آگئی سختی سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے پھر وہ ہر وقت ہر پل تو اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا پیار سے سمجھانے میں ہی بہتری تھی اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا خوب پیار کیا پھر اسے گود میں بٹھا لیا دیکھو میرے بیٹا میں تجھے سمجھاؤں گا بپرے ہوئے شیر جیسا الہی بخش باپ کے بوسوں سے بھیک کر ایک دم بکری بن گیا دودھ پینے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن باپ کے اسرار پر اس نے پی لیا اب خالی پیالہ واپس لے کر گئی تو باپ نے بات شروع کی دیکھ بیٹے یہ باجی لوگ ہیں نا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان مال اور اپنا سب کچھ خربان کر دینا ہم پر فرض ہے ہماری زندگی کا مقصد ان سے محبت کرنا ہے تو سمجھ رہا ہے نا الہی بخش نے سر کو تمبیحی جنبش دی وہ تو اب تک سمجھ چکا تھا کہ باپ اسے یہ باتیں بہت پہلے سے سمجھاتا رہا تھا تو باجی لوگ اور ان کی اولاد کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں الہی بخش نے حیرت سے پوچھا ہاں باپ نے مستحکم لہجے میں کہا یوں ہم عزت کریں تو کون سا کمال ہوگا ہاں زیادتی سہ کر بھی ان کی عزت کریں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی اور اللہ خوش ہو تو انعام بھی دے گا اببا باجی لوگ کو پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی الہی بخش کے معصوم ذہن میں ایک اور سوال اٹھا تو ان چکروں میں نہ پڑیے ہمیں تو صرف اپنی دیکھنی چاہیے دنیا کی باتیں دنیا جانے ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خادم ہیں اب تو یہ سوچ کہ ان پر ہاتھ اٹھائیں گے تو گستاخی ہوگی نا اسی لیے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا دیکھ بیٹے اللہ اور اس کے رسول کو کبھی نراز نہ کرنا الہی بخش خاموش بیٹھا رہا بات اب اس کے حلق سے نہیں اتری تھی وعدہ کر کہ اب کبھی ایسا نہیں کرے گا بدلہ لینے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا الہی بخش ہچکچاتا رہا وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جس میں سکتی ہی سکتی تھی پھر اچانک ایک حیرت تنگیز تبدیلی آئی اس کے ننے سے دل میں درگزر کی نمی پھوٹی اور لمحوں میں جیسے پتھر موم ہو گیا ٹھیک ہے اببا پھر میں انہیں ماف کر دیتا ہوں باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی یہ بھی گستاخی ہے بالکہ ایسی بات زبان پر نہیں لاتے دل میں بھی نہیں سوچتے بس بات ختم کر دیتے ہیں باپ کے لہجی کی سختی نے اسے ڈرا دیا ٹھیک ہے اببا اس نے آہستہ سے کہا اس وقت وہ چھوٹا تھا اسے بحث کرنی نہیں آتی تھی بڑا ہوا تو بحث کرنے لگا اس کا باپ پڑا لکھا تو نہیں تھا لیکن جواب دینے اسے خوب آتے تھے اس کے پاس وہ دانش تھی جو صرف عشق سے آتی ہے ایسی ہی ایک بحث کے دوران الہی بخش نے کہا اببا یہ سعداد کچھ کرتے ہوئے اپنے نام و نصب کا لحاظ کیوں نہیں کرتے باپ نے نظر اٹھا کر اسے گھورا کیا مطلب ہے تیرا میں یہ کہہ رہا ہوں اببا کہ زیادہ تر ان کا عمل لائق اعترام نہیں ہوتا وہ برے کام کیوں کرتے ہیں برائی میں کیوں ملوث ہوتے ہیں دیکھ بیٹے آدمی اپنے عامال پر نظر رکھے تو اسے کبھی دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تو اپنے عامال پر نظر رکھا کر بیٹے خیامت کے دن کے اللہ یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ دگنا فلا شخص نے کیے تھے دیکھ حساب تو آدمی کو صرف اپنا ہی دینا پڑے گا ایک اور موقع پر الہی بخش نے کہا اببا تم عشقی بات بہت کرتے ہو کہتے ہو زندگی کا مقصد عشق ہونا چاہیے عشق اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو بتاؤ کہ یہ عشق کیا چیز ہے مشکل ہے کہ آسان ہے مجھے محبت بہت آسان لگتی ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی مگر اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں لگتا یہ جتنا تم اسے بتاتے ہو باپ کے چہرے پر نرمی ہی نرمی بکھر گئی آنکھوں میں جیسے گہری سوچ اتر آئی میں تو جاہل آدمی ہوں بیٹے پر آپ ہی آپ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ تو آدمی کے اندر ہوتا ہے نا بس اسی لیے خود کو سمجھنا اور تبدیل کرتے رہنا ہوتا ہے وہ کہتے کہتے رکا اور بظاہر سامنے والی دیوار پر کچھ دیکھنے لگا لیکن لگتا تھا کہ وہ بہت دور دیکھ رہا ہے عشق تو بیٹے آسان ہے بہت ہی آسان یہ تو ہو جاتا ہے پر عشق کرتے رہنا عشق کیے جانا بہت مشکل ہے عشق کے تقاضے پورے کرنا بلکل آسان نہیں اس کے لیے تو اپنا آپ مارنا ہوتا ہے تم ہمیشہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشقی صحبت کرتے ہو ابا تم بھی تو کرتے ہو نا ہاں کرتا ہوں باپ نے گہری سرد آہ بڑھتے ہوئے کہا لیکن جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا بس خلوص سے سچے دل سے کوشش کیے جاتا ہوں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا اس سے عشق کیسے ہو سکتا ہے جسے دیکھا ہی نہ ہو بیٹے اپنے وجود سے غور کرنا شروع کر پیدا ہوا تو کیڑے جیسا تھا اپنے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا نہ اپنی حفاظت نہ زندگی کا احتمام رب نے تیری حفاظت کی تجھے پالا تجھے دو ہاتھ دیے دو ٹانگیں دی کام کرتی ہوئی دو آنکھیں دی بینائی دی اکل دی تجھے ایک مکمل انسان بنایا کوئی کمی کوئی محرومی تیرے لئے نہیں چھوڑی سب سے بڑھ کر یہ کہ تجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا تاکہ تجھے حق کی تلاش میں بھٹکنا نہ پڑے یہ سب احسان تجھ پر اس نے کیے جو بے نیاز ہے جسے کسی سے غرض نہیں اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے اور اتنے احسانوں کے بعد اس نے بھلائی کا راستہ دکھا کر تجھ پر احسان کیا اب یہ بتا کہ جواب میں تُو کیا کرے گا الہی پرش کچھ دے سوچتا رہا سوال مشکل تھا سوچتے سوچتے ذہن منتشر ہو رہا تھا وہ اپنی سوچوں کو یقجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا نماز پڑھوں گا عبادت کروں گا اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلوں گا اس کا شکر ادا کروں گا یہ بھی تو اللہ کا احسان ہوگا تجھ پر باپ نے کہا اس لئے کہ یہ سب کچھ کرنا تیرے لئے ہی فائدہ مند ہوگا پر بتا کہ تُو نے کیا کیا کچھ بھی تو نہیں یاد رکھ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے تو اور میں کیا کر سکتا ہوں الہی بچ نے بے بسی سے کہا محبت کر محبت کے سوا کیا کر سکتا ہے اللہ کی غلامی تو فرض ہے اس کا حکم بجا لانے میں اپنی ہی فلا ہے سمجھا کچھ سمجھ تو گیا ابا پر محبت کی تو نہیں جاتی ہو جاتی ہے ٹھیک کہتا ہے لیکن محبت بھی بے سبب کبھی نہیں ہوتی کبھی یہ ہمدردی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی اس کا سبب کوئی خواہش ہوتی ہے کبھی آدمی محبت کی طلب میں محبت کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اسے جواب میں محبت ملے گی اور کبھی آدمی کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے تیرے پاس محبت کا سبب تو موجود ہے محبت کا سامان تو کر کیسے کروں ہر وقت خدا کے احسانات یاد کیا کر غور کیا کر کہ ہر سانس خدا کی انعیت ہے یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی پر تو بے بسی محسوس کرے گا کتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے وہ بربسی تیرے دل میں محبت پیدا کر دے گی تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی خرص کے تجھے اتنا نوازات اس سے محبت کی تو غور کر کے اتنی بڑی دنیا میں کروڑو انسانوں کے بیچ تو کتنا حقیر ہے سینکڑوں کے مجمع میں تیری کوئی پہچان نہیں کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی لاہی بخش بھی ہے لیکن موسیقا موسیقی